آج ٹوٹا ہوں مگر کل ایک نیا ہی منجر تم دیکھو گے ہر کترے میں تم ایک سمندر دیکھو گے نمسکار جی ہاں یہ شبد میں کہہ رہا ہوں خندے راو جی کے لیے کیونکہ ہمارے من میں یہ چل رہا ہے کہ خندے راو جی سات سال کے بعد کیسے دکھائی دیں گے تو یہ شبد ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ان کو دیکھا وہ ٹوٹ چکے ہیں اور بہت ہی عداس مند سے وہ گرگل کے لیے نکلے ہیں گھر سے محل سے اب دیکھیں بات یہ ہے یہاں پر کہ ہمارے من میں چل رہا ہے ہر کسی کے من میں یہی چل رہا ہے اور سواستی کا جو ہمارے متر ہیں انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ خندے راو سات سال کے بعد الکوہلک بنیں گے یا اچھے انسان بنیں گے وہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر کو یہی جاننا چاہتا ہے مگر آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے کیونکہ جو سات سال ہیں یہ وہ سات سال ہیں جس میں خندے راو کے اندر بہت سارے بدلاؤ آنے ہیں بہت سارے چینجز ایسے ہوں گے جن کو خود خندے راو سمجھنے میں بہت وقت لے گا اور اسے ایسے حج بھی محسوس ہوگا اب یہ بدلاؤ خندے راو کیوں محسوس کریں گے اس بات کا جواب دیا ہے نیو یورک سٹی سے ہمارے دوست ہیں گیتا جنہوں نے کہا کہ خندے راو اس دور میں ہے جس دور میں بچپن سے وہ کسور آوستہ کی اور جا رہے ہیں ان کے اندر ہارمونس فیجکلی ایموشنلی چینجز آنے والے ہیں جو وہ کہتے ہیں خود بھی کہتے ہیں کہ سائنس ہے ٹھیک مان لیا مگر ان کے پریوار والے اس چیز کو بھول گئے ہیں نظر انداز کر دیا ہے اس چیز کو کہ ہاں وہ سوستہ کو بھی سمجھنا چاہیے بلکل صحیح کہا اپنے اس سوستہ کو سمجھنا چاہیے ان جو بدلاؤ آنے والے ہیں اس دور کو دیکھنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے بچے کا بہت زیادہ اور مگر وہ لوگ اپنے اپنے جو یا تو سوارتھی فیملی والے ہیں یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جو کی اپنے سماج کی پرمپراؤں میں اُلجے ہوئے ہیں تو اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کھنڈیراؤ کے اندر ایک اچھے راجہ کی گناہیں کھنڈیراؤ ایک اچھا شاشک بن پائے اس لئے انہوں نے گروکل کیلئے ان کو بھیج دیا ہے اور یہاں پر گیتہ الوسیش نے بہت ہی گزب کی بات کہی ہے گرو ہوتا ہے ہم ہندوستانی کو صحیح اس بات کے لئے وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی دل میں ہندوستان ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے انڈیا سچ میں بہت اچھا لگا یہ سن کر دیکھ کر کے اور دیکھیں اب آپ کو بتا دوں کہ جو بات چلی تھی کہ کھنڈیراؤ جی الکولیک بنیں گے یا نہیں بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں وہ گروکل جانے کے لئے تیار کیوں ہوئے گروکل جانے کے لئے تیار اس لئے ہوئے ہیں وہ کھنڈیراؤ جی کیونکہ دیوی ایلے نے جب کہا جوتیاں کبائیں گے پاؤں میں جب بڑے ہو جائیں گے راجہ کب بنیں اچھے جب سارے گن آ جائیں گے تب کھنڈیراؤ جی کہتے ہیں تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا فائدہ ہے گروکل جانے میں وہ کہتے ہیں ہاں اور صرف اسی بات کے لئے وہ تیار ہوئے ہیں مانے ہیں گروکل جانے کے لئے کیونکہ وہ اس میں خود کا لاب دیکھ رہے ہیں فائدہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ اچھے دل کے انسان تو ہیں ہی وہ جنتہ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں کر بھی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اس چیز کے اندر اس لئے کے اندر کی ہاں وہ واقعی میں لوگوں کے ہتھ کی سوچتے ہیں اور جب گرو جی کے بارے میں جو پرسنگ تھا تو اس دوران بھی وہ بہت ہی زیادہ خود سے ناکھش تھے دکھی تھے خود سے کہ میں نے ایسا بہوار کیسے کر دیا کیونکہ وہ اچھا بیوار ہی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں یادی وہ الکوہل کی طرف جائیں گے تو ان کے جو پریوار ہے یا پھر جو ان کے پتا جی ہیں ان کو بہت برا لگے گا دیوی اہیلیا کو برا لگے گا ان کے ماتا جی کو برا لگے گا جو وہ کتہ ہی نہیں چاہتے اور ایسا وہ نہیں کریں گے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے نہیں بلکل بھی کہ کھنڈی راو جی کچھ اچھی چیزیں سیکھیں تو ان کو وہ موتوڑ جواب بھی دیں گے ہو سکتا ہے ان کے کھانے میں آپ انہیں چیزوں میں دیر دیر ملاتے رہیں وہ چیزیں ایسی مگر گروکل میں چیزیں سمبھب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں کا باتاوڑ جو ہے ایک بلکل الگ باتاوڑ ہوتا ہے لوگوں کا من پویتر ہوتا ہے تو ایسے میں بہت مشکل ہے کہ جو گنو جی ہے وہ سپنی چال میں کامیاب ہوں مگر وہ یہ تو تیہ ہے کہ کتے بھی کسی بھی نشے کے عادی نہیں بنیں گے اور جب وہ گروکل سے آئیں گے کھنڈے راو جی تو یقیناً آپ دیکھئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ سب نظریں جھکا کر چلتے ہیں سورج سے کہ سب نظریں جھکا کر چلتے ہیں سورج سے مگر کھنڈے راو وہ ہے جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آیا ہے یعنی کہ ان کے اندر اتنا تیج ہوگا اتنا آتمی وشواس ہوگا اور آتمی وشواس انسان کے اندر تب ہی آتا ہے جب وہ ہر اوگن سے دور ہو اور ابھی ہم نے دیکھا بے شک جب وہ لڑائی کرتے ہیں وہ دھرمپال جی ساتھ میں گنو جی کہتے ہیں کہ کوئی یودھا ہے آپ سے لڑنا چاہتا ہے تب بھی ہم نے ان کی جو ہے تلوار باجی دیکھی تھی بہت اچھی تھی گنو جی بھی اور جو تلوار باجی کے لیے آیا تھا وہ بھی ڈر گئے تھے ان کی تلوار باجی دیکھ کر کے بہبیت ہو گئے تھے مگر یہاں پر آپ پائیں گے کہ کھنڈے راو جی بڑے بڑے یودھاؤں کو چھٹکیوں میں مات دے دیں اتنے بہت بڑے یودھا اور تلوار باجی کے بہت نپون یودھا بن کر کے آئیں گے ہر جو ایک اچھے شاشک کے اندر اچھے یوراج کے اندر گن ہونے چاہیے وہ سارے سارے کے سارے گن کھنڈے راو جی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے جائیں گے گروکل میں اور پرورش کا بھی فرق ہوتا ہے گوچما بھائی صاحب نے بیشک ان سے لڑ لڑائی ہوں مگر دونوں ماتا پتہ کی جو سوچ تھی وہ پرجاہ ہت کے لیے تھی اور وہی کام یہاں پر کھنڈے راو جی کر کے دکھائیں گے اور اس گروکل کی سکشہ کا پرنام یہ ہوگا کہ ملہار راو ہولکل سرکار جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی محیم ہار کر نہیں آتے تو ان سے بڑے یودھا کھنڈے راو جی بن کر دکھائیں گے